موسیقی یہ خدا کا زندگی بخش پاک کلام جو آپ تک پہنچایا جاتا ہے یہ زندگی بخش پاک کلام یہ میسج یہ پیغام جو خدا مجھے دیتا ہے آپ تک پہنچانے کے لیے تو یہ پیغام صرف آپ کی حد تک نہیں محدود رہتا بلکہ اب یہ پیغام یہ خدا کا کلام جو بیان کیا جاتا ہے یوٹیوب پر اپلوڈ کیا جا رہا ہے اور بہت سارے لوگوں تک یہ خدا کا پیغام جو ہے وہ پہنچتا ہے اور میں خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ یوٹیوب پر یہ خدا کا کلام اپلوڈ کرنے کے وسیلہ سے بہت سارے اور ایسے لوگ ہیں جو ہماری اس روحانی فیملی کا حصہ بنے ہیں اور ان کے کمنٹس بھی آتے ہیں اور وہ خدا منت کے بات کلام کو بقائدگی سے سنتے بھی ہیں تو میں چاہوں گا کہ ان تمام بہن و بھائیوں کے لیے جن کو کچھ ایسے ہیں جن کو میں جانتا ہوں کچھ ایسے بھی ہیں کہ جن کو میں نہیں جانتا اور جن کو آپ لوگ بھی نہیں جانتے ہیں تو چونکہ وہ بڑی توجہ کے ساتھ خدا منت کے بات کلام کو بقائدگی سے سنتے ہیں میں چاہوں گا کہ ان بھائیوں اور بہنوں کے لیے جو خدا کے بات کلام کو بڑی توجہ سے سنتے اور قبول کرتے ہیں ان سب کے لیے زور در تعلیم ہو جائیں تو ان تمام بہن و بھائیوں کے لیے جنہوں نے یوٹیوبر چینل کو سبسکرائب کیا اور تاکہ تمام میسیجز اور تمام ویڈیوز جو ہیں وہ ان تک بقائدگی سے پہنچتی رہے تو ان سب کے لیے میں خدا منت کی شکر گزاری کرتا ہوں اور ان تک کہ میں پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ یوٹیوب پر بہت سارے خاتم جو ہیں انہوں نے چینل بنائے ہوئے ہیں اور خدا کا باقلام جو ہے وہ لوگوں تک پہنچایا جا رہا ہے اور بھی بہت ساری ایسی تفسیریں بہت ساری ایسی باتیں جو ہیں وہ چینل کے ذریعہ سے لوگوں تک پہنچا ہی جاتی ہے لیکن میرے زیادہ میں خداوں کے اکدس باقلام میں سے ایک بات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں ٹیچر اور پریچر ٹیچر اور پریچر یہ دو لوگ شوٹر ہوتے ہیں ٹیچر جو ہے وہ بھی قوم قوم کو بناتا ہے اور پریچر جو ہے وہ بھی قوم کو بناتا ہے تو دنیاوی طور پر اگر کوئی شوٹر ہے تو اس کے شوٹ کرنے سے کتنے لوگ مر سکتے ہیں میں بھی دو چار دسوار ایک وقت میں یہ جو گن سے پسٹل سے شوٹ کرتے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں ایک وقت میں جیسے جانا کتنے لوگ مر سکتے ہیں چار پانچ ہو سکتے ہیں دس ہو سکتے ہیں بیس ہو سکتے ہیں لیکن ٹیچر اور پریچر اگر شوٹ کر دے کوئی ایسی غلط تفسیر اپلوڈ کر دیتا ہے یا کلیسیا میں وہ ڈیلیور کر دیتا ہے تو سننے اور دیکھنے والے جائیں وہ تو سب بھروسہ در کے بیٹے ہوئے ہیں بلکل اسی طرح سے کہ جس طرح سے آپ جب کہیں جاتے ہیں یا آپ سے کہیں جانا ہوتا ہے اور آپ بسٹا پر پہنچتے ہیں اور گاڑی کا انتظار کرتے ہیں اور گاڑی آ جاتی ہے تو بھئی امجد آپ مجھے بتائیے گا کیا آپ پہلے ڈرائیور یا کنڈیکٹر سے پوچھتے ہیں کہ گاڑی چلا نہیں آتی کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے ڈرائیور کے اطفال پہ لے جا کر پوچھا کہ گاڑی چلا لیتے ہو اچھا کس ایمان یا کس بروسے کا زیادہ اس گاڑی پہ بیٹ جاتے ہیں گاڑی لانگ روٹ کی ہے اسلامباد سے آ رہی ہے یہ لہور سے آ رہی ہے تو وہ چلا آکے لائے گا تو یہاں تک وہ چلا آکے لے آیا تو بھر آگے بھی وہ لے ہی کہہ گا تو اسی یقین اسی بلیو اسی بروسے پر ہم بغیر انویسٹیگیشن کیے بغیر یہ پوچھے کہ بھئی آپ کو گاڑی چلانا آتی ہے یا کنڈیکٹر سے پوچھیں کہ یہ جو ڈرائیور ہے جس کے پیچھے آپ کنڈیکٹری کر رہے ہیں یہ گاڑی میں سے صحیح چلا لیتا ہے کبھی پوچھا نہیں پوچھا تو سیم اسی طرح سے کلیسیا کے لوگ یا کتنے لوگ خدا کے خادم سے بغیرام سنتے ہیں تو وہ سیم سیچویشن ہے وہ اسی بروسے پر بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ خدا کا خادم ہے ہم سے سینئر ہے یہ مساش خدا خادم ہے خدا کا کلام جو بھی یہ ہم تک پہنچائے گا وہ ٹھیک ہوگا یہ صحیح کاری چلائے گا لیکن خداون کے کلام کے مطابق میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ خداون کا کلام جو ہے وہ ہمیں ایک بڑی خاص اور اہم بات سکھاتا ہے خداون خدا نے فرمایا ہے کہ اگر میرے ساتھ حوالہ نکالی تھی مقدس جس کی یہ نبی کا صحیح بات یہ آپ کے لئے بھی بات ہے اور خصوصاً میں ان تمام بہنوں اور بھائیوں کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں جو یوٹیو پر سنتے ہیں جو خدا کا کلام یوٹیو کے ذریعہ سے سنتے اور دیکھتے ہیں تو ان کے لئے خصوصی طور پر میں یہ بات بیان کرنے لگا ہوں اس کے بعد پھر ہم آج پیغام کے طرف آئیں گے مقدس جس کی بات 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 بیان کرنے لگا ہوں کہ میں نے تجھے بنی اسرائیل کا نگے بان مقرر کیا سب سے پہلی بات جو ہے خدا مقدس جس کی اللہ بی سے کہتا ہے کہ میں نے تجھے اسرائیل کا نگے بان مقرر کیا ہے جی آگے پس تو میرے موں کا کلام سن اور میری طرف سے ان کو اگاہ کھاتے ہیں بات آنے آگئی تو میرے موں کا کلام سن اور میری طرف سے ان کو اگاہ کر دیں جب میں شریف سے کہوں کہ تو یقیناً مرے گا اور تو اسے اگاہ نہ کرے جوہر سے سنیے گا جب میں شریف سے کہوں کہ تو یقیناً مرے گا اور تو اسے اگاہ نہ کرے اور شریف سے نہ کہے کہ وہ اپنی بری نوش سے خبردار ہو تاکہ وہ اسے بعد آ کر اپنی جان بچائے تو وہ شریف اپنی شرارت میں مرے گا لیکن میں اس کے خون کی باز برسر جوہر سے بولیے گا تجھ سے کروں گا اس کا مطلب کیا ہوا کہ خادم کا کلام سنانا ہی صرف کام نہیں یوٹیوب پر کلام کو اپلوڈ کر دینا ہی بس کام نہیں کہ کر دیا سمسکرائبر جو ہے وہ ہمارے بڑھ رہے ہیں ویرل جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں واج فرم جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں تو بڑا ماں کا مانا جا رہا ہے تو بات یہاں تک محدود نہیں ہے خدا ہمت کا کلام یہاں پر دیکھے کیا دکھاتا ہے کہ خدا کا خادم جب خدا کے کلام کو کہیں پر بھی وہ بیان کرتا ہے چاہے وہ مقامی کلیسیہ میں خدا کے کلام کو بیان کرے یا چاہے وہ اپنی مناتی کی جگہ پر جا کر خدا کے کلام کو بیان کرے یا وہ یوٹیوب پر اپلوڈ کرے یہاں پر خدا ان کا کلام بتاتا ہے کہ جو کچھ بھی وہ کرے گا اس کا وہ ذمہ دار ہے کیا کہا رہا ہے بات ہمیں میں ہے کی نہیں میں اگر تُسے کہتا ہوں کہ تُو جا کے شریر کو اگاہ کر دے اور تُو اسے اگاہ نہیں کرتا اور تُسے کہوں کہ تُو جا کے شریر کو اگاہ کر دے اور تُو اسے اگاہ نہ کرے اور وہ اپنی بری روشوں میں ہی مبتلا ہو کے یا رکھتے ہوئے مل جائے یا کسی حادثیتہ شکار ہو جائے تو وہ تو اپنی شراغت میں ملے گا لیکن اس کے خون کی بات پُس میں تُو سے کروں گا اشارت دیکھ رہے ہیں نا اس کی بات پُس میں تُو سے کروں گا تُس کمر بات کلام پھرانے کے بعد جان چھوٹتی نہیں ہے کہ پازی صاحب جاگر بڑے مدے سے جاگر سو جائے نہیں یہ ایسا نہیں ہے اچھا اب یہاں پر کوئی ہے کہ اگاہ اگر نہ کیا اگاہ اگر نہ کیا اور وہ مر گیا تو اس کے خون کی بات پُس میں تُو سے کروں گا تو آلہ اچھا اب بات یہاں پر کوئی ہے اگاہ اگاہ نہ کیا تو اگر صحیح اگاہ نہ کیا تو پھر بھی یہ کیا کہلا کہ یہ بات کے بات پُس میں تُو سے کروں گا یہ بات صرف اس سلسلے میں ہی اپلائے ہوتی ہے خاتم پر کہ اگر وہ اگاہ نہ کریں تو اگر وہ غلط انفرمیشن ڈلیور کرتا ہے تو پھر ابھی میں کیا کہتا ہے پیڑے رو نہ لو نہیں تُو نہیں تو پھر زور سے بولے پیڑے رو نہ لو تو اگر غلط اینگل سے بات کو بیان کرنا ہے یا ایسی ایسی عجیب و غریب قسم کی تفسیریں جو ہیں وہ بھی یوٹیوب پر میں دیکھتا ہوں سنتا بھی کہ جن کے متعلق بات میں ایسے عجیب و غریب سے کمیٹس جو ہیں وہ آنا چو ہو جاتے ہیں راب کو بھی میں ایک تلیمی لحاظ سے ایک بات جا وہ سمرا تھا تو نام نہیں لوں گا بڑے موزز خدا کے خاتم ہے بڑے نام پر بڑے مشہور و غریب ہیں تو ان کی کسی تفسیر کا جواب دیا گیا ہے رپلائے دیا گیا وڈیو کی صورت میں تو وہاں پر جو جو باتیں کی جا رہی تھی کہ یہ جو کچھ تفسیر میں بیان کیا گیا ہے بھئی آپ کا کلام جو ہے آپ کے بعد جو ہوا کہ کلام کی یہ مقدس کتاب ہے یا بائبل مقدس ہے اس میں تو اس چیز کا ذکر تک ہی نہیں ہے اور آپ کا کیا کہلے کہ میں سن رہا تھا تو میں نے اس جب کر کے سن لیا کہ واقعی یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں ہے تو وہ واقعی نہیں ہو رہا میں نے بھی تو بائبل مقدس کو پڑا ہے خدا نے جو سمجھ سوچ دی ہے اس کے مطابق میں نے اس کی بات کی افزرویشن لی تو اس لیے میں یہ بات کرنا چاہ رہا تھا ان تمام بہنوں اور بھائیوں سے جو یوٹیوپر خدا کے کلام کو سنتے اور دیکھتے ہیں کہ آپ یہ مت سمجھئے گا کہ آپ صرف خدا کا کلام سن رہے ہیں یا سنتے ہیں تو بس کام قتم ہو جاتے ہیں یا باج صاحب صرف پتہ نہیں کہ باج صاحب کو چاہ چڑا ہے یا کوئی شلوکہ یا یوٹیوپر چینل بنائے اور ویڈیوز اپلوڈ کریں تو ایسا قطعی طور پر نہیں ہے بلکہ اگر آپ تر خدا کا بات کلام پہنچایا جا رہا ہے تو آج یہ اس بات کلام کے مطابق یہ جو ریفرس میں نے ابھی دیا ہے مقدس جس کی علمی کا سیوہ تین باب اور اس کی سولہ سے اٹھارہ اچھ تک ہم مکڑا ہے تو اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ تک اگر خدا کا کلام پہنچتا ہے یا آپ سنتے ہیں تو آپ یہ مت سمجھئے گا کہ آپ کو کلام سنا کے میں بری ہوں ایسا نہیں ہے اور آپ جتنے بھی سنتے ہیں آپ خدا کے کلام کے مطابق آپ اس روحانی فیملی کا بھی حصہ بان چکے ہیں ابھی آج ہی صبح میں بھوہ جی سے کیا کہہ رہا تھا آج صبح میں بھوہ جی سے بات کر رہا تھا راز دکی پر دائی بجے میں اٹھ کے تو بیٹھا دائی بجے اٹھ کے بیٹھا ہوں اور سارے تین چار بجے تک جائے وہ پھر میں فارق ہو کر پھر میں لے گا اور اس کے پیچھے ریزل کیا تھی میرے مائنڈ میں ایک چیز کلک کر رہی ہے مائنڈ میں نے یہ بات آ رہی تھی کہ اب بات یہاں تک محدود نہیں رہتی اس چرچ بیلڈنگ کی ہاتھ تک جتنے لوگ بیٹھے ہیں وہ خدا کا کلام سنتے ہیں چلے یہ تو اپنی فیملیز ہیں اپنی مقامی کے لیے سی ہے انہوں نے کون سا بات میں پوچھ رہا ہے یہ آپ نے کیوں کیا تو وہ آپ نے کیوں کیا بات سور میں آتی تو یہ بات میں کر رہا تھا کہ اب بوجھ بڑھ گیا ہے ذمہ داری بڑھ گئی ہے تو اسی بات کو مدن نظر رکھ گیا وہ خدا کے کلام کی سٹیڈی کرنے میں مجھے بھی تھوڑی سی مزید سنگل کرنا پڑتی ہے تو اس لیے میں ہم تمام بینوں بھائیوں بزرگوں بچوں کا شکر گزار ہوں جو خدا کے پاک کلام کی یوٹیوب پر بھی سنتے ہیں تو خدا ہم سب کو بھرکت دے جو خدا کے پاک کلام کی جو خدا کے پاک کلام کی جو خدا کے پاک کلام کی بڑھ گیا کنم ٹھیک چاہم ٹھیک